میرے اگر بچوں میں آپ دیکھیں ان میں عدب پوری طرح سے ہے ان کو میں روزانہ مطلب رمضان میں تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ ہم قرآن تفسیر کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے تینوں بیٹیاں میں اور میسز روزانہ تفسیر کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا روز میں تینوں بیٹیوں کہا تھا بیٹا آپ نے مجھے ایک اچھی سی حدیث سنانی ہے یا کوئی ایک اچھی بات میرے نبی کی سنانی ہے کیونکہ ہمارے رول موڈل تو ایک ہی ہیں صرف ایک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی رول موڈل نہیں لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے دنیا ہے وہ اب اس میں اللہ کا شکر ہے جو میری تینوں بیٹی ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوٹس بھی ہیں سہر یوٹیوبر ہے جنت مرزا کا اپنا نام ہے علشبانجم کا اپنا نام ہے اچن کی ترتیب کیا ہے بڑی چھوٹی سب سے بڑی ماشاءاللہ سہر ہیں اس کے بعد جنت ہیں اس کے بعد علشبہ ہیں ٹھیک ہے جنت ہوگی میڈل والی جنت میڈل والی ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ میں تو دیکھا نا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور جس طرح آپ کی ہماری جو بھابی ہیں آپ کی میسیز بھی وہ بھی کس طرح سے ان کو کرتی ہیں ہر جگہ جہاں جانا ہو ساتھ جانا اور کرنا سب سے پہلے ان میں سے کون آیا سوشل میڈیا کی طرف اور آپ کا کیا تھا رسپونس سب سے پہلے تو علشبہ تھی اس کا نام یاد نہیں آرہا ٹک ٹاک سے پہلے وہ اس کو بناتی رہتی خود ہی بنا بنو کے وہ تو ہمیں نہیں سمجھتا تھا ہمیں لگی رہتی ہے چھوٹی تھی اس کا کافی وہ تو اسی ایپ پہ کہیں جنت نے بھی بنایا کچھ کونٹنٹ بنا کے انہوں نے چھوڑ دیا کوئی سال چھے میں چیکیا تو اس کا اس کے تو فالورز بہت زیادہ تھے کلک ہو گئی کیا ہے تو اس کی ویڈیو تو میں نے ان سے کہا تھا میرے کا بیٹا بس لیمٹس میں رہنا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انجم کی بیٹی نے یہ کیا واقعی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے میری دفع سے کوئی آپ کو رسٹکشن نہیں اور یہ کب کی بات ہوگی نہیں کیا پڑی ہوں گی میرا خیال ہے تین چار سال پہلے کی بات ہے اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو فیم ہے یہ سارا تین چار سال میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اسی اس میں آیا سارا اسے ملٹیپلائی ہوتی گئی جنت کے فالورز دو کروڑ چونتیس لاکھ پہ پہنچ گئے علی شبہ کے بھی پہنے دو کروڑ سہر یوٹیوبر بن گئی اس کے بھی چینل کافی چل پڑا اس وقت تو میں خیال جنت جو ہے وہ پاکسان کی نمبر وان ہے سب سے زیادہ فالورز ان کی ہیں جی اسی کی کتنے بتایا آپ میں دو کروڑ چونتیس لاکھ یا چالیس لاکھ ایسے کچھ اچھا اب پھر جب یہ سارے ٹائم گزرا اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے تو ماشاءاللہ بہت آگئی ہو گئے پھر آپ کی دلو سے بھی تو آ جاتی ہے نا سارا فیڈ بیک آتا ہے تو اچھا پھر جب ان بچوں پر تنقید ہوتی ہے تو میں بچاؤں گا کہ ایک باپ کا بطور باپ کیا رول ہوتا ہے بطور باپ مجھے سم ٹائم بڑی مطلب ظاہر ہے کہ کچھ یہ یونی فارم ایسی تھی کہ لوگ موپر نہیں کچھ ایسی بات کرتے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی جیسی اس میں بڑے ڈیڈ کومنٹس اور بڑے عجیب طرح کے کومنٹس آتے تھے ظاہر ہے وہ ہمیں فیس کرنے تھے اور مطلب ہم جہاں رہتے ہیں وہ تھوڑا بھی سوسائیٹی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی تو مطلب اس میں مجھے بڑا ریزسٹ کرنا پڑا لیکن مجھے میرے لیے سب سے پروریٹی میری بیٹیوں کی خوشیاں تھے آپ نے کہا کہ وہ جیسے خوش ہیں مجھے مجھے دنیا سے کوئی نہیں لینا کیونکہ دنیا میں جب جنت نے فیلم کی ہے یہ اس کی سید نور صاحب سید نور صاحب دو دفعہ میرے پاس آئے سائیما میڈم بھی آئی اور یہی کہ جی آپ اجازت دیں تو میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا اجازت دینے کا تو میں بڑا کنفیجن کا شکار تھا تو جو میرے ایک دوست نے کہا کہ اتنا پریشان کیوں ہے فیصلہ کرنا مشکل ہوڑ تھا کہ سپی کی بیٹی ہو کے تو فیلم کرے تو اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے میں گئر یہ مجھے سمجھ نیارہ بیٹی کا بھی کیریئر ہے اور میں ایک سمجھ اس نے کہا چاہیے بتا کہ تجھے بیٹی پر کانفیڈنس ہے میں کہا بلکل ہے دوسرا ایک سوال ہے اور جو کہ ان کا تو نہیں سوچا جو ہمیشہ تیرے پر تانے کرتے ہیں تیر سے خوش نہیں ہوتے میں کہا ظاہر ہے انہوں نے باتیں کرنی ہے اس نے کہا پھر ان کو سوچنے کی ضرورت ہے تجھے کیونکہ اس میں ایک اور چیز تھی میرے ابو کے ایک دوست نے اللہ انہوں نے سے زندگی دے وہ ہی ایک رہ گئے ہیں ناصر انکل وہ بھی چارٹڈ اکاؤنٹ تھے ان کے ساتھ بیٹے چھے بیٹے انہوں نے سیٹرک رہا دیا آسٹریلیا میں ساتھ میں کو بڑی مشکل سے امریکن ویزا لگا اچھا جس نے امریکن ویزا لگیا اس نے فون کیا کہ ابو میرا ویزا لگیا کہ امریکہ کی فلائٹ کب ہے اس نے کہا ابو لاہور کے رہنے والے کہ فیصلہ اور سے ہے کوئی ساتھ دن بعد اور اسلام باز سے تین دن بعد انہوں نے کہا تو اسلام باز سے کرا اور نکل مطلب وہ اتنا زیادہ تھے کہ نہیں بس یہ نکل جو اس ملک سے چلے جو حالانکہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے وقتی طور پر کوئی خرابی ہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ابو کو وہ کہتے تھے کہ اگر تجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے تو اسے ملک سے نکال دے ابو آگے سے کہتے تھے یار میرا اکل ہوتا بیڑا ہے میں کیسے نکال دوں تو گالی دے کے کہتے تھے کہتے تھے تو انہیں مر جانے اس نے یہی رہ جانے تو تو اس کے ساتھ کیوں اپنی خودگرزی کر رہے اپنی غرص کی خاطر تو نے بیٹے کا کیریئر سے کھیل رہا تو جب جنت کا یا بچوں کا ڈی سین آتا ہے تو مجھے ایک ہوتا ہے کہ انجم تم نے خودگرزی نہیں کر کوئی بات آپ کو ظن میں آتا ہے کہ تم نے خودگرزی نہیں کرنے کہ اپنے لیے کہ میرا یہ نام ہے یا میرا یہ شوق ہے یا میرا کچھ ہے نہیں بندے کے ریلیٹیوز اچھا اب ریلیٹیوز تو ویسی اچھے بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی نہیں ہوتے اور بعض دفعہ یہ ایک نیچرل ہے کہ لوگ جہلس بھی ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ریسپونس موہ پہ نہیں آیا کہ ادھر ادھر سے آ گیا ہے بہت دفعہ ہے تو آپ کی میسیز کہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں یعنی اس سارے اس میں فیصلے میں وہ بلکل اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی بلکہ شاید مجھ سے زیادہ وہ پیار کرتی ہے اچھا اور وہ بس یہ کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی مطلب کوئی بیٹی ہے وہ شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بڑی بیٹی کے اللہ اسے نیک نصیب کرے تو وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے میں کیا ہوا وہ سہر چلی جائے گی میں کہ انہوں تو تینوں نے جانا ہے سہر کاظر دونوں نے بھی جانا ہے تو بس یہ تو بیٹیوں کا یہی ہے ہم پیرنٹس تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ صدا خوش رہیں یہ لوگ